نیا سٹیکر انشاءاللہ مارکٹ میں آنے والا ہے ہم ہی غلام ہیں ایک ہمیشن ہوگا کہ اس نے عمران خان کو باہر نکال لینا ہے پاکستان نے پہلے بھی بہت کچھ بھگت لیا ہے جو عمران داری ہے اس کے اوپر مریم نواز شریف سے کارکردگی اور خدمت کرنے میں ان بچاروں کا کوئی لینہ دنہ نہیں اور بیل آر اینہ رو کا نیا نام ہے مفامت اور وہ بریستر صیف مجھے نہیں پتا کس طرف سے کھیلتے ہیں لیکن چلے اچھے معصوم آدمی ہیں سچ بول دیتے ہیں تو انہوں نے کل بتا دیا کہ ڈیل کے نام پر مفامت ہوئی ہے اور یہ خواتین جو ہے کسی ڈیل کے ذریعے باہر آئی ہیں اور جو ہے وہ وزیراعلا کو خوش کرتے کرتے انہوں نے وزیراعلا کو بیچ میں وہ لپیٹ بھی لیا ہے کہ جی وزیراعلا کی وجہ سے ہوا ہے علی امین گنڈاپور کی وجہ سے تو میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلوں کے ذریعے عدالتوں کو منیج ہونا چاہیے نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیلیں جو ہیں یہ پاکستان نے پہلے بھی بہت کچھ بھگت لیا ہے جو امرانداری ہے اس کے اوپر اور اب بھی تو آپ نے دیکھا ہے نا وہ نیا سٹیکر انشاءاللہ مارکٹ میں آنے والا ہے ہم ہی غلام ہیں تو وہ اب آپ کو فل سونگ میں ہم ہی غلام ہیں نظر آئے گا جو آج کل اپنے امریکی خداوں کے جو ہے وہ گوڑے گٹے پکڑ کے ان کے جو ہے وہ ان کے آگے سجدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ کے ہمیں بچا لو اور اب ان کی پوری جو ہے وہ نظر ٹرمپ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ٹرمپ نہ ہو گیا خالا جی کا بیٹا ہو گیا ان کی کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف ان کے لیے جیتنے سے آ رہا ہے اس کا ایک ہی مشن ہوگا کہ اس نے امراند خان کو باہر نکال لینا ہے اور وہ ان کے ساجد تادر صاحب کو میں کسی ٹی وی چینل پر سن رہی تھی انہوں نے کافی بستی کی اگر محسوس ہو جائے کہ بھائی وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہو رہا ہے اپنے ملک کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے گا اس کو کیا لینہ دینا ہے پاکستان کے ادرینی معاملات سے اس کے اوپر باہد ہوئے ان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں لیکن یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو بچارے بچے جو ینگسٹرز جو سارے جو ہے ہم کوئی غلام ہیں تو وہ کوئی ہٹا دیں بس ہم ہی غلام ہیں اور وہ چلے گا اور یہ مطلب سینکڑوں کانگریسمن کے اندر سے بیس کانگریسمن جو ہے ان کا لیٹر لے کے ان کو لگ رہا ہے ہم نے بڑا کوئی کارنامہ تو بیس سائر ہے جتنا پیسہ عمران خان کی محبت میں مختلف لوبیز انٹرنیشنل لوبیز جو ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں تو یہ تھوڑا بہت مینیج تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے سو انہوں نے تین لاکھ لوگ بھی لے کے آنا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پائی جانا آپ کے بڑے تو تین لاکھ لانی سکے تھے عمران خان دوہزار چودہ کے درنے میں بھی تین لاکھ لوگ نہیں لا سکا تھا جب وہ آرمی چیف کی نومینیشن رکوانے آیا تھا وہ تب بھی تین لاکھ بندہ نہیں لا سکا تھا تو اس کے بڑے تو تین لاکھ بندے لانی سکے اور انہوں نے تین لاکھ بندے لانے ہیں اب جب میں یہ کہوں کہ ان کا مقصد ہی ملک میں فساد اور افراد تفریح پیدا کرنا ہے تو وہ غلط نہیں ہے اب جن لوگوں نے قانون توڑا جو سرکاری ملازمین جلسے جلوسوں کے اندر شامل تھے بقاعدہ ورکروں کی طرح وہاں پر ڈوٹی دے رہے تھے وہ کل جو ہے وہ عدالت نے رہا کر دی ہے اور وہ رہا ہو کے آئے ہیں ان کو ایسا استقبال ہوا جیسے طرح ازادی کے کارکنان ہیں اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ بناہ کے آئے ہیں حالانکہ پاکستان کی تباہی کرانے کے لیے وہ نکلے تھے پشاور سے اور وہ پاکستان کی تباہی کا پارٹن پارسل ہے اور ان کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے پتہ نہیں یہ کفتے کی ان کو چھٹی بھی دے دی ہے ان کو کوئی تنخواہ بھی بڑھانے لگے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر فساد افراد تفریح اور فتنہ کریئٹ کرنا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے سے مریم نواز شریف سے کارکردگی اور خدمت کرنے میں ان بچاروں کا کوئی لینہ دنہ نہیں ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی خدمت اور وہ جو ہے وہ اللہ پاک دیتے ہیں جس کو یہ فرض ملتا ہے ان کے مقدر میں اچھے کام کرنا لکھا نہیں ہے یا کریں نہیں سکتے